بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک بدعنوان جج کا قصہ سناتا ہوں یہ سولویں صدی کی ایک پینٹنگ ہے جس میں پانچ سو قبل مسیح میں ایک بدعنوان جج کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی خال اتاری جا رہی ہے اس جج کا نام سیس منس تھا فارس میں بادشاہ کمبی سیس کے وقت ایک بدعنوان شاہی جج تھا معلوم ہوا کہ اس نے عدالت میں رشوت لی اور غیر منصفانہ فیصلہ اس کے نتیجے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے اس کی بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا اور اس کی زندہ خال اتارنے کا حکم دیا فیصلہ سنانے سے پہلے بادشاہ نے سیس منس سے پوچھا کہ وہ کسے اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتا سیس منس نے اس کے لالچ میں اپنے بڑے بیٹے اوٹانس کو منتخب کی بادشاہ نے رضا مندی ظاہر کی اور جج سیس منس کی جگہ اس کے بیٹے اوٹانس کو مقرر کیا اس کے بعد اس نے فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ جج سیس منس کی خال جلد ہٹائی جائے اور اس کی جلد خال کو جج کے بیٹھنے والی کرسی پہ چڑھا دیا گیا جس پر نیا جج عدالت میں بیٹھ کر اسے بدعنوانی کے ممکنہ نتائج کی یاد دلائے گا اوٹانس اپنے غور و خوز میں ہمیشہ یہ یاد رکھنے پر مجبور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پانسی پاننے والے باپ کی جلد پر بیٹھا رہتا تھا اس سے اس کی تمام سماتوں غور و فکر اور جملوں میں انصاف اور مساواد کو یقینیں بنانے میں مدد ملی